بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم مقابلے بہت اچھے ہو رہے ہیں اچھی کمپیٹیٹیف کرکٹ ہو رہی ہے ایک دو میچ اس کے آج بنگلہ دیش آؤٹ ہو گیا ہے اس کے پہلے ایک اور میچ تھا جس میں سوٹ ایسے لاؤ وہ بھی ایسی تھا جس میں ٹیم انڈر ایٹری آؤٹ ہو گئی تھی بگلہ دیش کی سب سے مایوسکن پرفارمنس ہے یہ کوئی میچیں جیت پائے اور آخر تک لگا تھا کہ وہ توقع حاصل کر رہی بگلہ دیش سے بارے میں بتاؤں بڑی مشکل سے کولیفائی کیا ہے وہ اس میں بھی ان کی پرفارمنس بہت ہے جو ان کے لیے میرے شاند سے یہ بیک اپ ہال ہے کہ ان کو اپنے ٹیم کو تبدیلیاں کرنی چاہیے جو ٹیم جانے سے پہلے لے دے ہوئی لگتے لیے گئے سیلیکشن کمیٹی کے پھر تبدیلیاں بھی ہوئی اور جو لوگ تبدیل شدہ ٹیم کا ماحول اب بن گئے ہیں انہوں نے ماحول پرفارمنس بھی دے دی ہے یا دینے کی پوزیشن میں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں چیئرمن اف سیلیکٹر ہوں یا کرکٹ بورڈ کے چیئرمن ہوں یہ ایک اچھا کام ہو گیا اس میں کوئی کسی کا سیٹ بیک نہیں ہے کسی کی ناکامی نہیں ہے یہ کامیابی ہی کامیابی ہے نہیں راجہ صاحب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ رمیز راجہ جب آئے تو ایک دم سے ان کو پیدر بڑے سیٹ بیکس ہوئے کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ نے بنا کر دیا لیکن اس کے بعد سے وہ پاکستان کے لئے بڑے لچے ثابت ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں جو انہوں نے تبدیلیاں کی انہوں نے دو کوچز لے کر آئے بولنگ کوچ سلینڈر اور دونوں کی وجہ سے مجھے تو پاکستان کی ٹیمز کا جو بولنگ بولی لینگوجہ بلکلی ڈیفرینڈ لگ رہے گا اور پاکستان سے کسی کو میل نہیں تھی میں بڑا ہفکل ہوتا ہوں پاکستان سے لیکن مجھے بھی امید نہیں تھی کہ یہ نیوزی لینڈ اور انڈیا سے جیت پائیں گے لیکن اب تک انہوں نے بڑے آؤٹ کلاس پر فارمنز کی ہے شائن آفریدی کے ساتھ وقار انہوں نے تین سال تک لگے رہے ہیں جو بولنگ میں امپروومنٹ وقار شائن آفریدی کے ابھی ہے میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا اچھے یہ بتائیے فراز کو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میرے دل کے بھے قریب ہیں اچھے ٹیکٹر ہیں شریفوں نفس ہیں صرف راز احمد کی بات کر رہا ہوں کیا موقع کسی اگر آگے میچ ہی بات نہیں ہے ایک میچ ہے چلیے میں دیکھیں پاکستانہ بلکھو سکوٹلینڈ کے خلاف موقع دیتا ہے یا نہیں دیتا تو یہ نہ کچھ دے رہے ہیں نہ کچھ لے رہے ہیں کچھ مجھے دیت طرح کا مقت ان کے اوپر دکھائی دے رہا ہے دیکھیں میں سرگراث کو بہت پرانا جانتا ہوں میں انٹر نائنٹین میں سے کھیل کر آئے تھے دوہزار چھے میں تو سرگراث چار سال سے زیادہ بائیتان کی کپتان رہے ہیں ایک شخص اور جو دوہزار آٹھ سے پاکستان کے لئے کھیل رہا ہے وہ شخص اگر ایز بیگیج ٹیم کے ساتھ سفر کرے تو وہ اس کی لیے بھی اچھا نہیں ہے اور جب آپ ٹیم بنائیں آپ ٹیم فیوچر کے لیے بنا رہے ہیں یا صرف تھوڑا سا آگے کے لیے اگر آپ کو فیوچر کے لیے کرنا ہے تو پاکستان میں بھی دو ٹیم ایک ایک ٹیم کم اس پر یاد نہیں آ رہا ہوں وہ روحیل نظیر وہ بہت اچھا ویگٹ کیپر بیٹس پین ہے آپ کو اس کو چانس دینا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بہت اچھا ہے کہ سرگراث کو آنا چاہیے ٹیم میں تو بھائی دو ہزار انیس کے ورلڈ سپ سے پہلے اور سوڑے کلاب دو بیک ٹو بیک سینٹریز کی رزوان تو رزوان کیوں پاکستان ٹیم کے ساتھ پیول نہیں کیا دو ہزار سولہ سے وہ مجھے زیادہ انگیر میں گیا جائے نہیں نہیں دو ہزار انیس میں انہوں نے موڈیس میں آج منٹے سے ادھر وہ اس سے پہلے ورلڈ کپ میں بھی اب میں آپ کو سیلیکٹر کا نام نہیں بتانا چاہتا وہ اکراچی سے ہی ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے سپراہ سے کہا کہ آپ ایک دوسا ورلڈ کی بھی انگیر زران ساتھ لینے ہیں تو انہوں نے محصومیت کہنا ہے یا بیوکوپی میں کہہ دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہوں اور تمہیں دن ہائی ماں چلے گئے اور اب وہ ہی ایسا ہوا ہے یہ تو ایک جو سپراہ کو چاہیئے سپراہ دیکھیں اچھا فائٹر کیپٹن ہے پلئئر رہ چکا ہے اس کو چاہیئے خائد آدمی ٹرافی کھیلیں کلر کرکٹ کھیلیں لنبے سکور کرکے اچھے پرفارمنس کرکے ٹیم میں ہوں آپ یا مجھے تو بھائی دیکھیں میں صاحب بات کرتے ہیں مجھے تو یہ بس ایسے یہ کہ ایدھر سے ایک لڑکا ہونے چاہیئے ادھر سے ایک لڑکا ہونے چاہیئے کوٹے پہ نہیں کھلائیں پرفارمنس پہ کھلائیں اگر گیارہ لڑکے ایک جڑھا کے ہوتے ہیں گیارہ لڑکے وہاں کے کھلائیں مطلب آپ کو کوٹے پہ نہیں لڑکے لڑکوں کھلائیں پرفارمنس پہ کھلائیں پرفارمنس دیر چھونا چاہیے اچھا بھی بتائیے کہ اس ٹرنمنٹ میں ہم نے بیس انڈیس کو دیکھا جو کہ دفاعی چیمپین ہے بڑا بڑا کھیلے بھارتی ابھی تک بڑا بڑا کھیل دیں اور اب ان کے لئے کچھ لوگ ہواں باندھ رہے ہیں کہ افغانستان سے نیو زیلینڈ ہاں جو اپیران ریٹ میں بھار بھار گاں نکچے میرے خواہد میں یہ ڈسکیشن کا ایک ہاتھ تک تو حصہ ہو جاتا ہے لیکن بعض ہمارے یہاں بھی ابودر تو خیر یہ ایک کلی طور پر ڈسکیشن کا مین موضوع ہے وہ یہ کہ بھارت کس طریقے سے اوپر آ سکتا ہے ایک بار جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میرے کیا آگا میں اس بارہ پر جواب دینا مجھے پتائیں کہ ورلڈ کپ کے بارے میں جو انڈین میڈیا اور ایکسپورٹ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو آٹھ میچ بھارا ہے ساتھ میچ رہا ہے ان میں سے جو بیشتر میچ علابیس ہوتی جی ہے میں ان کا حوالہ بھی دے سکتا ہوں وہ انتظامی نکتہ نگاہ سے بھارت میں جیتے تھے وہ سکٹ اور بل نہیں تھیں پس یہ آپ کو نامنے کا بھی یاد ہوگا دھوزہ تین کا بھی انکاؤنٹر یاد ہوگا بتائیے اس بات میں اس بات میں ویٹ آئی یا نہیں ہے کہ وہ میچ پاکستان کی جو کرکٹ کے علاوہ جو ایک انبولمنٹ تھی آپ سی جگڑیں اور دوسرے معاملات میں وہ زالا تھی اس لئے ہندوستان نے اس کا فائدہ اٹھایا یا ان کو فائدہ پہنچ گیا یا پہنچایا گیا دیکھیں اگر یہ سارے میچ ہیں تو پاکستان ہارا ہے نائنٹی ٹو لیں نائنٹی سکس کا بینگوار لیں نائنٹی نائن کا لیں دو ہزار تین کا چلیں ایک پس آیا تھا کہ لیکن اس شروع میں انہا سیواز نے ادھر میں تھا اب میری بات سنیں آپ مجید ہوں گے وہاں پر سنچورین میں وہاں پر جب دوسر سے آج پینفٹ کر لیئے تو گواسکر والے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اس نے کہا یہ ماؤنٹین تو فرانسان صورت بڑے دانس ہوئے تھے سیادہ اتھا بائے بائیس ہم دیئے پہلے اوپر میں اچھا اپس میں کسی کے گفتگو بھی کوئی نہیں ہے ان زمام کے بارے مجید پرسم کی باتیں مشہور ہوئی ہوئی تھی یہ جائیں گے یہ اسنا کریں گے اسنا نہیں کریں گے جیپ پہنچا پیئر آپ سے بات ہی نہیں کر رہتے اور یہ بہت براسکور کر کے تو یہ آگے اب وہ بھی ابھی تاپک گلے میں بہار پڑی ہوئی ہے تو یہ چیزیں ایبیلیٹی سے حسٹ کر تھی میرے خیال میں میں صرف آپ کو پیل لینا چاروں سلسل میں کہ آپ میرے اس خیال سے اس تاثر سے متفق ہیں جی بلکل بلکل متفق ہیں آپ یہ کہنا چاہنا ہے نا کہ وہ فیل سے باہر کیسے بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دو ہزار دو سو پینسٹر جس طرح ہم نے رنس کیے جس طرح پاکستان کا بولنگ اٹیک تھا وہ اس طرح کی پرومنس نہیں دیسے تھا وشیم وکار اور شویب اکتر دی دی وشیم وکار شویب اکتر حتی آپ سے بات چیت کوئی نہیں اوری پلیئرز کی میں نے لکھا بھی تھا بلکل بلکل صحیح ہے 99 میں بھی یہی تھا ہم نے ان کو بہت آرام سے ہم نے ان کو رسٹرٹ کیا تھا لیکن ہم سے وہ رنس بھی نہیں بن سکے اچھا اب یہ بتائیں صاحب کہ شویب احمد صاحب پاکستان کی یہ جو ٹیم ایس کا جو ڈسپلن ہے اور جو ابھی تک پرفارمنس ہے اللہ نہ کرے لگتا نہیں ہے کہ یہ اپنے اس مقصد سے ہٹیں گے جو کہ ایک نسبہ لین ہے ہمارا کے ورڈ کپ اپنے چیز نہ ہے جو میرے خواہ میں آپ نے ٹیم سے ٹیم سے ٹیم کیا ہوئے آپ سی جکڑوں ڈڑائیوں کا بھی ایک دور رہا ہے اور ٹیرنگ کرکل بورڈ کی جو بیچ میں ایک انوالمنٹ ہوتی تھی ایس ایس ایک سپیکٹیٹر ایس ایکسپلائٹر وہ بھی آپ نے دیکھی ہوئے بزرین صدر اب تک اب یہ کوئی بدلا ہوا زمانہ نہیں ہے آپ کے شئل میں بیار میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں یہ پاکستان ٹیم میں ٹری سکسٹی چینج آیا ہے ایک دو مہینے میں اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیسنگوں کا ماحول اور فرینڈلی ہیں اور یہ لوگ بھی فلینڈر اور ایسے ہڑن آیا ہیں یہ بھی بڑا فرینڈلی ہیں اس میں ان کو زیادہ میرے خیال سے ان کو ٹپس بھی نہیں دے رہے ہیں ان کو ان کے پوٹینشل پر کھیلنے دے رہے ہیں بہت فری آف مینڈ کھیل رہے ہیں اور جس پہ جاتے ان کی پرفارمنس اچھی ہے دیکھیں شاہین آفریدی میں پوٹینشل ہے وزوان اور بابا رازم میں پوٹینشل ہے ان کو صرف ایک گائیڈلائن کی ضرورتی اور میرے خاصے ان کو یہاں سے مل دے اور اس میں میں فلینڈر اور ریڈن کے نام دے رہا ہوں سپلینڈ کا بہت بڑا روڑ ہے اب یہ دیکھیں وہ کتنے کوائٹ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں یہی ٹیم ریفلیکٹ کرتی ہے ریفلیکٹ کرتی ہے کہ کس طرح کی پرفارمنس ہے اب افریز سے آپ بدگمان تو نہیں ہیں کس طرح جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی رونگ سائٹ پہ کندے کمزور ہو گئے ہیں کس کے محمد افریز کے دیکھیں افریز اگر کھیل رہے ہیں یہ آپ کی یا آپ سے نئے آنے ہوئے لڑکوں کا فالد ہے کہ ان کو ریپلیس نہیں کر سکتے اور اس میں ہفیظ اور ان سے آپ فیڈنیس دیکھیں ہم کے اور دنسوں کے کس طرح کی اگر وہ اچھے ہوتے تو حفیظ اور سوہم ملک آج سے دو سے تین سال بیلے چھوڑتے کی ہوتے مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جو گزشتہ میچ ہوئے پاکستان کا اس میں کھلا لینا چاہیے تھا نبی بیہ کے خلاف لیکن ایک چیز ہی ہوتی ہے جو ان لوگ کی ارلے پر کھلا دیں اور اس کو چانس دے دیں بینچ میں جواب بیٹ رہا ہوتے ہیں تو نورملی آپ کو وننگ ٹمبلیشن نہیں خود چھیل رہنا چاہیے لڑکوں میں اتنا تو پٹینشل ہے کہ وہ ساتھ ساتھ میچ کنٹینوز نہیں لی ہیں ہمم یہ اتنا سٹیمنا ہونے چاہیے اچھا اب تھوڑی سی بات اور کر لیں آپ کے علم میں ہے کہ جو نیوزلین کرکٹ بورڈ ہے یا جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے اس کی پاکستان کے دولوں کے حوالے سے اس فتح کرکٹ بورڈ کے ساتھ دفتر میں کوئی بات چیز چل رہی ہے دولیپمیٹ ہو رہی ہے یہ مجھے مجھے جانے جہاں بیٹ گئے ہیں تو وہ پتہ نہیں سب ہمارے ساتھ آنا شروع ہو جائی ہے نیوزلینڈک ہوا تھا اس کے بعد ہم نے دوہزان نوو ہوتا ساتھ ٹی ٹونٹی گھولڈ پر چیزتا ہے تو اس کے بعد بھی سال ساتھ پر کوئی نہیں آئے نہیں یہ آجو گلس راوہ آپ کو یادی ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے اور ہم جو میری لینڈ کے ٹیم تھے ہم وہ غصہ ہوتا تھا بھائی یہ دیسیشن کو یہ ویلیم سن نے نہیں لیا تھا وہاں کی گورنمنٹ نے لیا تھا یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے کوئی بھی تیم نہیں کر رہی ہوگی ان کی گورنمنٹ کر رہی ہوگی اگر گورنمنٹ سا ہی ہوگی یا گورنمنٹ سا آپ کی گورنمنٹ کی ریلیشنس ہی ہوگی تو دونوں رسپیکٹیو فرک بورڈ بھی کلنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور ٹیم یہ دیسیشن نہیں لیتا ٹھیک اب مجھے آکر میرے بتا جو کہ اے جو ہمیں فیس ریلیو پہ چلی دن رہا رہی ہیں اس میں گروپ ون میں ہم سمجھ لیتے ہیں گے ہیں ٹاپ پہ اور نمبر ٹو پہ اور سٹے ہیں ابھی ابھی وقت باقی ہے بڑا کچھ ہو کرتا ہے ادھر پاکستان کے طرف پاکستان کا دلوپسے پاکستان یہاں پہ تو اگر کوئی setback نہیں ہوا پاکستان نے اگر کوئی setback نہیں ہوا اگر کوئی setback نہیں ہوا پاکستان ہے نیوزیلینڈ اور دوسرا ہے وہاں پہ آسٹریلیا اور ساؤت ایفریکہ میں کافی ٹک وہ ہوگا کہ انگلینڈ اور ساؤت ایفریکہ کا میچ جو ہے وہ امپورٹٹ ہے اس سے کیا ہوگا اس سے سارا مطلب جو سنڈے کو میچ ہے اس سے ان کے گروپ کا پتہ کر جائے گا کہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں انگلینڈ تو پہنچ گیا باقستان بھی پہنچ گیا نیوزیلینڈ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی چیر ہوگی نیوزیلینڈ مجھے ترکتا ہے کہ وہ اس طرح ٹرنمنٹ کی سب پروفیشنل ٹیم ہے جو شکست کا اور ہار کا اپنے اوپر راہ دے تک دیکھیں ترکتان وہی اچھا ہوتے ہیں کہ سیچویشن جینا اپنے بھر کاری نہیں ہے ایکسپریشن لیس تو مجھے اس طرح سے پسند ہے کہ وہ بڑا کول کیپٹن ہے جو جیسے ایک زمانے میں ایم ایس دھونی تھا وہ بھی ایکسپریشن لیس کیپٹن تھا یا اس سے پہلے آپ کے اس کی بہت ہے انہوں کی کپٹانی کامیابی ہے کہ کبھی اپنے پلیٹ کے پریشن نہیں لاتے اچھا ذرا ایک بہت بہت زمانی سوال ذہن میں آگیا کہ یہ بغلب اس کو کیا ہوا یہ ایک ماچ میں نہیں چیت پائے اور سٹیڈیا جس کو انہیں گزیسا پانچ میں سے چار ماچی در آئے تھے ان سے بری طریقے سے یہ سترپ تیترپ اوٹ ہو گئے جیسے ہم انڈیا کی یہ کہتے ہیں نا گھر کے شیر یہ بھی گھر کے شیر ہیں انہوں نے اپنی وکٹس پہ کھیل کے انہوں نے ہرایا سب کو اور اس کے بعد جب سپورٹنگ وکٹ بناتا ہے تو وہاں پہ انہوں کے سپلٹ چل رہے ہیں انہوں کے بیٹسن چل رہے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں نا ایک 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 سو رن پہ پوری ٹیم بوک ہو رہی تھی جو انہوں نے آسٹریلیا کو ہرایا مومنٹم پگڑ رہا ہے اور وہ ڈنگرس تھی ہو جائے گی آگے ایک دومیٹس کے بعد بلکہ درستہ آپ نے لگ رہا ہے ایسا کہ شویب احمد صاحب آپ نے کرچی سے ہمیں جائن کیا بہت بہت شکریہ یہ تھے جناب شویب احمد اور اب ہم بات کرتے ہیں تارک صحیح جو کہ ایک معروف کرکٹ کومنٹیٹر ہونے کے ساتھ تجیہ کار اور جانے مانے صحافی بھی ہیں تارک ابھی تک اس ورلڈ کپ میں کسی ٹیم کا فروک نہیں لگا اور کچھ سوئے ہوئے شیئر بھی مجھے نظر نہیں آرہے دو ٹیموں کا سب جانتے ہیں فیصلہ ہو چکا ہے سیمی فائل کے لئے کوالیفائر کر گئی ہیں وہ پاکستان اور انگلستان ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے جو بکیا ماندہ میٹیز ہیں اس میں کچھ اوپر نیچے ٹیمیں ہو جائیں گی اور کچھ ٹیمیں جو کہ ان کے امکانات نہیں ہیں ان کے امکانات روشن ہو جائیں گے سیمی فائل کوالیفائر کرنے کے لئے خاص میں گروپ ایک ہی بات کر رہا ہوں گروپ اے جو تھا وہ جو گروپ ٹو تھا جس میں پاکستان اور بھارت چامل سے ان کی نصورت وہاں پر زیادہ طاقتور ٹیمیں تھی ہیں وہاں پر سرلنکا تھی رچ انٹیز تھی اور بنگلہ دیش سے بھی بڑی امیدیں تھی ان کے پاس ایک تجربے گار ٹیم ہے تو وہ ٹف ٹائم دے گی خاص طرح نو نیشن ٹیموں کو لیکن وہ ایسا ہو نہیں تکا بد قسمتی سے بنگلہ دیشی ٹیم میں جو بڑے بڑے کھلاڑی آئے تھے اور چاہتے ان کی تیاری اسی نہیں تھی وہ بری بری پچز پر کھیل کر آئے تھے یہاں پر نسبتاً جب بہتر پچز پر ان کو کھیلنا پڑا تو وہ ان کی کلوی جو ہے وہ بلکل کھل کر رہ گی تو ویس انڈیز نے خاصیہ تک مایوس کیا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی اگر اگر کوئی ٹیم اپسٹ ہوئی ہے تو وہ ویس انڈیز ہے گروپ ٹو سے امید یہی تھی کہ انگلنڈ اور ویس انڈیز یہ دو ٹیمیں جو ہیں وہ ابر کر کامنے آئے گی لیکن ان کی نسبت اوستیلیا نے اور جنوبی افریقہ نے وہ بہت دیتر کرکٹ چھیلی ہے اور ریشنز ٹیموں کو بھی ان دونوں ٹیموں نے ہرایا ہے منگلہ دیش اور سری لنکا کو تو اب انگلنڈ جو ہے اس سے تو پاکستان کی طرح پاکستان کی طرح اپنے پیاروں میچز جیت لئے تھے ان کا تو سمی فائنل میں پہنچنا تقریب بنتا ہی ہے پاکستان کی ٹیم سب سے پہنچی اور دوسری سمی فائنلسٹ ہے گروپ بان سے وہ اوستیلیا اور جنوبی افریقہ میں سے ایک ہوگی امکان گئی کہ اوستیلیا جو ہے وہ کولیف کر جائے گا ہے کیونکہ ایک کیوں کی نیٹر انڈریٹ جو ہے وہ بہت بہتر ہوگی ہوئی ہے اور دوسرا وہ ٹیم جو ہے زیادہ بہتر فارم میں ملکتی ایک ہی مائچ انگلینڈ کی ہاتھوں انہوں نے ہارا تھا انداز میں لیکن اگلے مائچ میں بنگلہ دیش کچھ جس طرح سے انہوں نے آٹھ ایکٹوں سے شخص بھی آٹھ ہوگر سے بھی پہلے وہ پھر انہوں نے خاصیت تک کلافی کر دی پاکستان کا جو گروپ ہے پاکستان سمی فائنل میں دوسری سمی فائنلسٹ کی دور میں بھارت اور نیوزیلینڈ ہے کیونکہ افغانستان میں جس طرح بھارت سے ہارا اس کے بعد افغانستان کی ٹیم سے تو خاصی لوگوں کو خاصی بائیوسی ہوئی اچھا مقابلہ دیکھنا چاہ رہے تھے کوئی فائٹنگ اسپریٹ نظر نہیں آئی اس حبود آبی کے مائچ میں تو اب اگر نیوزیلینڈ نے افغانستان کو ہرا لیا تو پھر تو بہت ہی سمپل سی ایکویشن ہے وہ پہنچ جائیں گے سمی فائنل میں اور بھارت نہیں پہنچ سکے گا لیکن اگر بھارت اپنے آخر جو دونوں میچز ہیں نمیدیا سے اور سورسینڈ سے بڑے مہرزین سے جیت جاتا ہے اور افغانستان نیوزیلینڈ سے کی جاتا ہے پھر بھارت کی سمی فائنل میں پہنچ سکتا ہے پھر بھارت اپنا سمی فائنل ہے کیونکہ وہ میزبان ملک ہے تو وہ دبائی میں کھیلے گا اور پاکستان کو اپنا سمی فائنل کھیلنے کے لیے وہ جانا پڑے گا ابودابی میں یعنی پھر 10 نمبر کو پاکستان پیدا سمی فائنل کھیلے گا لیکن اگر بھارت نہیں پہنچ سکتا گا اور نیوزیلینڈ سے اگر ہم اس کو باریکی سے دیکھیں تو دو بہتر ٹیموں نے ایک کمزور ٹیم کو ہرایا ہے اچھا اب یہ جو کمزور ٹیم ہے یہ زخم چارٹ رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ یہ جس طرح ہم ایک ہوا باندھ رہے ہیں ان کے بارے میں ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر وہ اچھا پر فارم کریں تو آ جائیں کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے نہیں دیکھئے بھارت جو ہے آن پیپر تو وہ بہت ہی مضبور ٹیم ہے بڑے بڑے نام ہیں رویت شرما اس کے لابے اپیرات کو لی ہیں ان کے دنیا کے لئے سب سے اول کے بیٹسمند رہے ہیں اس جنریشن سب سے وہ بڑے بیٹسمند رہے ہیں آل فارمیٹس کے اور ان کی کارکردگی یہ ہے وہ بامی سیریز میں بہت اچھی تھی اور بھارت نوٹ آؤٹ ایک بڑی ٹیم ہے لیکن ایک تھبی ٹیم لگی ہے کافی عرصے سے تو انتیری خلاڑی تھے وہ بائیو بابلز کا بھی حصہ تھے انہوں نے تغییل دورہ یا پھر عدورہ چھوڑ کر رہے ہیں آئی پیل جو عدوری ان کے اپنے ملک میں ہی چھوٹ گئی تھی وہ مکمل ہوئی آکر ابو لابی دبائی شانٹیا میں تو یہ جو بائیو بابلز کی جو یہ بھی ایک بہت بڑی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی کسی مسئیبت سے کم نہیں ہے تو کلائیس تھکاوت کا شکار لگے ان کی بولنگ ہے وہ کمدور لگی ہے بھارت کی بیٹنگ حالانکہ ان کی ابھی بھی مضبوط ہے اور یہ شاید بولنگ سے زیادہ بیٹنگ پر ہی نشاعر کی ہوئے تھے لیکن جب بیٹنگ ناکام ہو گئی پاکستان کے خلاف پہلے میچ میں پہلی انیس گینڈوں میں ہی لگتا ہے کہ اس میچ کا فجرہ ہو گیا تھا شاہین اپریڈی کے سپیل کے سریعے تو بولرز جو تھے انہوں نے تو خاصا مایوس کیا امارت سے اچھے تارک سعید اس میں جو ایک اہم چیز ہے یہ مجھے بندیتی کے اس میں عمل زیادہ زیادہ لگتا ہے آئی سی سی نے ایک ونڈو دے دی آئی پیل یعنی ایک قسم کا سرکاری طور پر اس کو ایک سٹیٹس دے دیا جب آپ نے سرکاری سٹیٹس دے دیا تو پھر وہ ایک سچویٹری باڈی بن گئی ہے آئی پیل جس کا نام ہے پھر اس پر یہ لازم تھا کہ وہ کیونکہ گلوبل ایونٹ کیا ہے اور گلوبل ایونٹ کے طور پر اس کو جگہ دی گئی ہے تو پھر پاکستانی اپنی ارل اوفیشل کو کیوں نہیں بلائے جا رہا ہم تو نہیں چاہتے کہ بلائیں یا کبھی کوئی مہمال بھی نہیں کہتا کہ مجھے بنایا جائے نہ ہم یہ چاہتے ہیں لیکن اس میں بندیتی کا مجھے اس لگتا ہے دونوں اطراف سے آئی سی سی سے بھی اور جو بی سی سی ہے یہ جو ان کی کورپرل بارڈی ہے آئی پیل اس کا کوئی نہ کوئی بیچ میں ایسا ہے جو کہ پاکستان سے وہ بوز محابیہ کے طور پر وہ سامنے آتا رہتا ہے اور اس صورت میں بھی ہے اس پر آپ کا اپنا ذاتی نکتہ نگر کیا ہے؟ دیکھئے جو پاکستان کریٹ بورڈ کے موجودا چیرمن ہے رمیز صاحب انہوں نے بڑا بڑا ایک واضح کر دیا تھا انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹینگ کو بھی جو پیس ٹاپ دی تھی اور یہاں دیا تھا یہاں لاہور کی ایک فائف سٹار ہوتل میں انگی جانے سے پہلے اور انسی اے میں وہ یہی تھا کہ اگر پاکستان نے اپنی جو ہے خود کو بنوانا ہے خود کو ایک بات پھر کرکٹ کی دنیا میں یہ جو سو کالڈ بک ٹین ہے ان کے متوازی زانہ ہے تو اس کے لئے پاکستان ٹین کو اپنی کارکٹری کی جہتر بنانا پڑی تھی پاکستان اس کے پاس جو ہے وہ ورل سٹار آپ کے پاس ہونے چاہیئی ہیں کرکٹ میں تو خیاریوں نے بھی لگتا ہے کہ ان کی بات سنی ہے اور اس ٹورنامٹ میں جس طرح پاکستان نے کارکٹری اب دکھائی ہے اس طرح کے مسائل میں جبکہ نیزلینڈ اور انگلینڈ نے آنے سے انکار کر دیا تھا اور ٹیم کچھ صحیح طریقے کی پریکٹس بھی نہیں مل سکی تھی لیکن ان پاکستانی خیاریوں کو تو ان کو دادو تحسین ملنی چاہیئے یہ کھڑے ہوئے ہیں اور سینہ تان کر یہ مقابلہ کر رہے ہیں اور جب پاکستان یہاں سے فرکرو ہو کر نکلے گا جیسا کہ ہم سب چاہ رہے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان اور پاکستان تھی بات کیوں نہ سنے جائے وہ سننا پڑے گی نہیں میرا جو آپ کا آپ کا تجربے کی بنیاد پر سوال تھا کہ کیا اس میں یہ جو سیٹس دیا ہے ایک ونڈو دیوی آئی سی سی نے ان کو سپیشل اس پر ان پر یہ لازم نہیں تھا کہ یہ سب پلیئرز کے ساتھ دنیا بھر کے جو پلیئرز ہیں ان کے ساتھ ایکوئل ٹرمز پر سلوک کرتے ان کو مہمان کی کھلاڑیوں طور پر بلاتے انٹرٹین کرتے انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ دمیان میں انہوں نے کشمیر پریمیل لی کے حوالے سے بھی ایک خط لکھ دیا آئی سی سی کو بڑا ازار کانومی قسم کا تو یہ ایک جو ایسا کرتے ہیں اس کے پیچھے کہا میرے خواب میں ہمارا جو پی سی بی ہے ایسا تو نہیں ہوا یہ کچھ بان سائیڈی سی کو تکلیف ضرور ہے میرے خواب میں بقت آگیا کہ اس میں کوئی تھوڑی سی توڑا سا اتدار آنا چاہیے دیکھئے جو کرکٹ میں شیاسی عمل دکل تو ہے دیفینیلڈی آپ وہ لگتا بھی ہے کہ جو بھارتی حکومت ہے وہ واضح طور پر مداخلت کرتی ہے وہ پاکستان اور بھارت کی جو ٹیپ سیویز ہے وہ بھی نہیں ہونے تھی پچھلے چودہ برد سے یہ دونوں ٹیمیں آپ نے سامنے نہیں آئی ہیں اور اس کا ظاہر ہے کہ نقصان ہوا ہے انٹرنیشنل کرکٹ بھی پاکستان بھارت سے نام سلنے کی وائے سے وہ کمزور ہوئی ہے اور بی سی سی آئی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دنیا کا بھالی اعتبار سے وہ طاقتور کرکٹ بورڈ ہے اور آئی سی سی جو ہے ان کا بھی کافی حد تک انحصار ہوتا ہے بھالی طرف پر بھارت پر لیکن چاہید بی سی سی آئی جو ہے وہ طاقتور تو ہو گیا ہے لیکن وہ بینے داری نہیں آئی کیونکہ ہونی چاہیئے تھی پاس طاقت احقیت پھر آپ کو ذمہ داری کا بھی احساس کرنا ہوتا ہے اپنے دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلونا ہوتا ہے جس طرح ایک زمانے میں بیٹو آہ تحق حاصل تھا انگلینڈ کو اور اسٹریلیا کو لیکن جو انگلیش کرکٹ بورڈ تھا یا جو زمانے میں ٹی سی سی بھی ہوا کرتی تھی ٹیسٹ ان کاؤنٹی کرکٹ بورڈ وہ جو ہے وہ ذمہ داری کا بھی احساس کرتا تھا لیکن اس وقت کوئی پرائیوٹ لیگ نہیں تھی کوئی آئی پی ایل نہیں تھی آپ اگلی کریں گے کہ اس وقت بھی کرکٹ بڑی پاپولیس تھی اس وقت بھی کھلاری کوئی بدحال نہیں تھی مالی طور پر لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ آئی پی ایل پر ان کی بہت زیادہ توجہ ہو گئی اب انہوں نے دو ٹیموں کا اضافہ بھی کر گیا ہے دستی میں وہاں پر ہو گئی ہیں احمد آباد اور لکھنہوں کو شامل کرکے لیکن ان کو جو ہے وہ میدان پر تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا جب سے یہ آئی پی ایل شروع ہوئی ہے دوہزار آٹھ میں آپ دیکھیں گے اس کے بعد انڈیا میں ایک بھی جو ٹی 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 کا آئی سی سی کا ٹائٹل ہے وہ نہیں جیتا تو اس کا یہ صاف مطلب ہے کہ پیچے کے بھل پر آپ ٹھیک ہے چھلاریوں کو مروب کر سکتے ہیں آپ انٹرنیشنل لگیٹ اس عرصے میں رکوا سکتے ہیں لیکن آپ جیت نہیں سکتے اس کے لئے آپ کو میدان نہیں آپ کو جیتنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو ایک متوازن قسم کی پولیسی لانا پڑے گی اور پینل اقوامی کرکٹ میں اور آئی پی ایل میں تو ایک توازن لانے کی ضرورت ہے اور اس زمین میں بی سی سے آئی تو اور دنیا کے جی بڑے کرکٹ بورڈ ہیں خاص طور پر انگلینڈ اور آسٹلیا ان کو اپنی زمینگاری کا احساس کرنا ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بیس انڈیز جو ہے اس کورنٹ بھی ہم نے دیکھ لیا کیونکہ نئے کھلاڑی سامنے نہیں آسکے اس طرح کا ٹیلنٹ رسلڈیز کی دین جو ہے وہ ببارہ کمتور پڑتی ہو نظر آ رہی ہے پھر لنکن لو کے نئے کھلاڑیوں نے یہاں پر اچھا کلا لیکن ابھی چیزیں کہ وہ بھی قابل نہیں ہوئے اور جنو بھی افریقہ بھی کمتور ہوا ہے حالیہ دنوں میں تو یہ انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے اگر یہ مربع ہوتی جائے گی کمتور ہوتی جائے گی یہ کسی کے حق میں بھی نہیں ہے کیونکہ پھر جو ایپیال کو شارپ ملتے ہیں جن کی وعیات سے ایپیال ایک بڑا کورنمٹ بن جاتا ہے وہ بھی انٹرنیشنل شارپ کی وعیات سے ہی بن جاتا ہے اور اگر انٹرنیشنل شارپ یہ ملکہ اب اس میں جو اہم چیز ہے اہم قومی افق پر آلے ہیں بہتا اچھا ہوا کہ پہچے بلکس کچھ میچے سے کچھ نہیں کافی میچے چینی وائز ہوئے اب تھوڑے سے جو وہ اس کو ریورٹ کر دیا ہے اور اب یوٹیوب پر آ رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے یہ ایک میرے خیال میں اس سے اچھی کو بات ہو نہیں سکتی جو دمیسٹک ٹرکٹ کو توجہ دینے کی ایک پولیسی اس بورڈ کی مجھے نظر آتی ہے اس کی پریکٹیکل شکل کیا آپ میدان میں یا اطراف میں دیکھ رہے ہیں میں دیکھئے جو کائجازم ٹروفی کا ابھی تیسا راؤنڈ شروع ہوا ہے اور اس میں جو بیٹسمنٹ ہیں وہ بہت رنس بنا رہے ہیں تیجوب قاہر نے پیزن کی پہلی ڈبل سینٹری بنائی اور ابھی بروڈسلام کے ایک بیٹسمنٹ ہیں عبدالباہد بنگل رہی 18 سال کے بیٹسمنٹ ہیں اور انہوں نے ڈبل سینٹری بنا دی ہے لاہور میں آ کر جدازی سٹیڈی میں سینٹر پنجاب کے خلاف تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے اور اس کو موقع بھی گل رہا ہے ایک تو جو پاکستان کی دو ٹیمیں باہر گئی ہوئی ہیں ایک ٹیم ورڈ کپ پھر رہے ہیں یہ دوری پاکستان شہنیز ہے اس وقت پالے کلے میں ہے اور سری لنکا یہ کے خلاف وہ چاروں کا میچ چھلنے میں مصروف ہے تو اس کا فائدہ بھی ہوا ہے کہ جو نئے کھلاری تھے نوجوان یہ کہ یہ پاہر ہوں یہ نئے کھلاری ہیں نیا ٹائلنٹ ہے اور اس طرح کے کھلاریوں کو موقع بھی مل رہا ہے اور دوسرا جو محمد حسنین جاتے کئی کھلاری یہ پاکستان ٹیم کے ساتھ کے تجھے تھے دو ٹیم بڑھ سے لیکن وہ فسکہ سپیڈ نہیں کھیل رہے تھے دوروں پار ہی رہتے تھے یا کانس میں رہتے تھے وہ بھی اب چھیل رہے ہیں ان کو وقتیں آلہ کے نہیں مل رہی ہیں اس طرح کے بولرز کو ہسنین کو زیادہ وقتیں نہیں ملی ہیں پہلے دو مچوں میں تیس کا مچ ہے ان کو کھلائے نہیں کیا سوہر خان ٹیم میں واپس آگئے سنگی لیکن ان کو لمبے سپیل کرنے سے اٹلیسٹ پتہ چھڑ رہا ہے کہ کرکٹ نے آؤٹ کیا کیسے جاتا ہے بیٹسمن کو سٹ اپ آپ نے کیسے کرنا ہے لمبے سپیلز کے لیے اپنے مسئل اپنے کیسے ڈیویلپ کرنی ہے تو ان کو دیفنیلی سیکھنے کا موقع ملے گا اور جو جو رمیز زاجہ صاحب ہیں میرے سال میں جو ان کا جو سب سے جو انہوں نے ایسن قرم ہوتایا جس کی جو حریہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہی وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو کلب آرگنائزر سے ان سے ملاقات یہ موضوع بہت دلچسپا ہے اس سے بزید بات بھی ہو سکتی ہے لیکن آج کے لیے اتنا ہی اور انشاءاللہ آپ سے آج کا بھی گفتگو ہوتی رہی گی اس کے ساتھ ہی ہواڑے آج کے پروگرام سپورٹس میں جزید کا بقی ستم ہوتا ہے ہمیں جاغل دیجی اللہ حافظ